اور دوسرا میرا کوششن تھا کہ آپ نے کسی سیکولر پارٹی کو دس سال پندرہ سال کب ساتھ دیا ایک اور نشانی کہ ابھی ایم آئی ایم نے اپنا ایک آنڈ نمبر پبلک میں ڈالا فیس بک پہ بہت سارے لوگ دس ہزار بیس ہزار ایک صاحب نے اسی ہزار ایک آنڈ میں ڈالا ہے پبلک کی طرف سے مدد جا رہی ہے جو خاص لوگ مدد کر رہے ہیں وہ الگ ہے سپا کو بسپا کو کانگریز کو ارجی ڈی کو اس طرح کی چھوپی پارٹیاں ہیں سیکولر کہی جانے والی اس طرح کا چندہ آخری بار آپ نے آخری بار یاد کریے کہ کب آپ نے چندہ دیا تھا کسی سیکولر پارٹی کو اس طرح سے جس طرح سے آپ نے ایم ایم کو دیا جس طرح کی دیوانگی آپ نے علماء کانسل کے لیے دکھائی جس طرح کی دیوانگی نے این ایل ایپی کے لیے دکھائی جس طرح کی دیوانگی آپ نے پیس پارٹی کے لیے دکھائی تو میں لگ بھگ بول چکا ہوں اب میں سوال پہتا ہوں عبداللہ منصور صاحب یہ سچ ہے کہ وہاں باش پارٹ جیت نہ جائے کا نام ضرور لیا جاتا ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو رنر اپ کون رہتا ہے ہمیشہ مو میں مو میں جو سکنڈ پہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہرایا اس کو جاتا ہے کبھی مختار نے سپا کو ہرایا ہے کبھی مختار نے بسپا کو ہرایا ہے کیا مجھے ڈاٹا یاد نہیں ہے کیا کبھی سکنڈ پہ بھاچپا رہی ہے یا کتنی بار مو میں بھاچپا سکنڈ پہ آئی ہے اکرم خان صاحب کیا اسی طرح دیوانگی کے ساتھ لوگوں نے چندہ دیا تھا عام آدمی پارٹی کو مسلمانوں نے جیسے ایم آئی ایم کو دے رہے ہیں جیسے ایم آئی ایم کے پکش میں جھوٹ سچ لکھ رہے ہیں جس طرح ایم آئی ایم کو ڈیفنٹ کر رہے ہیں جس طرح کسی کو بھی نوچ لے رہے ہیں کیا کسی بھی پارٹیکل اس طرح کی دیوانگی کبھی دکھائی دی تھی نہیں عبداللہ مصر صاحب درہ اس ڈاٹا کو دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں جو میرا کہنا ہے کہ بھاچپا کا نام بھاچپا کا نام لیا جا رہا ہے لیکن کیا سکنڈ پہ بھاچپا مو میں تھی کبھی اگر بھاچپا سکنڈ میں نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مو میں پسماندہ ہراؤ چلتا ہے کہ جس کی آبادی وہاں بن کر پسماندہ کی آبادی زیادہ ہے ہر بار مختار کو جتایا جاتا ہے اور وہاں کسی لوکل بن کر کو ہرائیا جاتا ہے مو کی یہ کہانی چل رہی ہے نام بھاچپا کا بھلے لے لیا جاتا ہو لیکن میں جو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا سچ مچھ ہم بھاچپا کو ہرائے ہیں کسی ایک سٹ پہ ایسا ہوا ہے کبھی اگر بھاچپا کو ہراتے تو سپا بسپا دونوں پارٹیاں مسلمانوں کے بیچ میں زندہ نہیں رہ سکتی تھی حاسم صاحب میں نے پوشٹ ڈالا تھا اعلان کر دیا تھا اتفاق سے ہو سکتا آپ تک نہ پہنچ پایا ہو ٹائک بھی کر دیا تھا جی عبداللہ مصر صاحب مسلم لیگ کی جو پولٹکس تھی اقدم سیم ٹو سیم یہ زندہ واقعی زندہ کر رہے ہیں اور اس میں ایک چیز میں اور کہہ سکتا ہوں اس میں ایک چیز اور کہہ جا سکتی ہے کہ بہت سمجھداری کے ساتھ رائٹسٹ ملکہ دکھر پنتھیوں نے اویسی کو موقع دے کر کے بھارت کے لوگوں کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ جان لیں کہ مسلمان سیکلور پارٹیوں کا ہمدرد نہیں ہے اس لئے سیکلور پارٹیاں مسلمانوں کے لئے کے زیادہ جوش میں نہ آیا کریں جو رکت بیس تھا جنہ کا جو اس کے تھیوری تھی جو تھنکنگ تھوڑ تھی جنہ کی وہ ایم آئی ایم کے لوگوں میں نظر آ رہی ہے اور یہی ایکسپوز کرنے کے لئے میڈیا نے اویسی جی کو اتنا موقع دیا ہے کہ یہ پتہ چل سکے سیکلور پارٹیوں کو کہ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ موجود ہے جو بھارت کی سیکلور پارٹیوں کو پسند نہیں کرتا ہے بھاچپاکہ تو مسلمان پہلی پسند نہیں کرتا ہے ایسا کہا جاتا ہے سیکلور پارٹیوں کو بھی مسلمان پسند نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب کل کو سیکلور پارٹیاں مسلمانوں کے لئے زیادہ رزق نہ لیں وہ اپنا کام کریں اور ان کے بھروسے نہ رہیں کیا اس ٹائم پہ اخلیس ملائم سنگھ اوٹ نہیں ملا تھا جب دوہزار سات میں مائوتی اوٹ دیا گیا تھا اگر کچھ اوٹ ملائم سنگھ کو گئے تھے تو یہ کیسے مانا جائے کہ مسلمان مل کر کے ہرارہ تھا مسلمان ملائم سنگھ کو ہرارہ تھا دوہزار سات میں یا بی جی پی کو ہرارہ تھا افتخار پرتاب گڑی صاحب بھارت میں مسلم بیس پارٹیوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے یہ جتنی جلدی ہو سکے اس سے نکل جائیں جہاں گیر عزیل صاحب یہ بھارت میں رہ کے تو اس کا جواب دینا اچھا نہیں ہوگا جنہ نے کب بھارت کو بانٹنے یا نفرت کی بات کی تھی وہ بڑا انٹیلیکچول سوال ہے لیکن بٹوارے کی ڈیمانڈ کس نے کیا تھا کیا گاندھی نہرو ابوالکلام آزاد یا پٹیل نے کہا تھا بھارت کو بانٹ دیا جائے کم سکم کانگریس نے کہا تو نہیں تھا اور یہ چالانکی بھارت کی سکولر کہی جانے لی پارٹیاں کرتی ہیں کہ وہ ایسا محول بنا دیں گی کہ آپ ہی کھڑے ہوگی چلانا چالو کر دیں بٹوارے کا عادل جنگیر صاحب عبداللہ منصور صاحب کا کمنٹ پڑھ لیں آپ نے کہا کہ انہوں نے خود لکھا ہے بٹوارے کے بارے میں اس ڈی پی آئی کے بارے میں جیسا کہا کہ اس ڈی پی آئی دوسری پارٹی مقابلے اچھی پارٹی ہے ایم آئی ایم وغیرہ کے مقابلے لیکن بھارت میں مسلم پارٹیوں کا کوئی بھویس نہیں ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے یہ بھارت پاکستان کے بٹوارے میں اس میں ویر ساکر جی وغیرہ کا بھی بڑا رول تھا دشترپندیوں کا بھی ایک رول کہا جا سکتا ہے لیکن مہرا جنہ بنے تھے تو جنہ کو کہا جائے گا اکرم خانس اب کیسے لگتا ہے کہ کون طاقتور ہے اور کون اگر بیجے بی ایس پی کے ساتھ رہنا تھا تو بی ایس پی کے ساتھ بیس پرسن مسلمان نوٹ چلا جاتا اگر سپاہ کے ساتھ جانا تھا سپاہ کے ساتھ چلا جاتا کانگریز ساتھ جانا تھا کانگریز ساتھ چلا جاتا یہ عدلہ بدلی کیوں کرتا ہے یادو تو سپاہ چھلو کے نہیں جاتا ہے جاتو تو بسپاہ چھلو کے کہیں نہیں جاتا ہے تو مسلمان یہ ہمیشہ ایکسپرمنٹ کیوں کرتا ہے کوئی پارٹی ہاری ہے جیتے اور اگر وہ کسی کو ہرا بھی رہا ہے تو پھر ووٹ کو آدھا تھا کیوں کر رہا ہے تو ایک جوٹ ہو کر کے ووٹ دینا کہاں کہا جائے گا اس کو تو ایک جوٹ ہو کر کہا جاتا ہے کہ ایک جوٹ ہو کر کہ آپ کس کو ووٹ کر رہے ہیں تو ایک جوٹ ہو کر تو آپ ووٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کے ووٹ کم سے کم تین سے چار جگہاں بڑھتے ہیں خلیلی صاحب نے جو پوچھا تھا کہ ایم آئی ایم کے بارے میں کیا ہے ایم آئی ایم ایک ٹیمپریری سنکھ ہے جو بائیس کے بعد امید ختم ہو جائے گی اور ستائیس میں ایس ڈی پی آئی لانچ کی جائے گی ہر الیکسن میں مسلمان ایک نئی پارٹی لے کے آتا ہے دو ہزار بارہ میں پیس پارٹی کے ساتھ سترہ سے یہ ایم آئی ایم کی طرف ملنے لگا بائیس تک ایم آئی ایم میں رہے گا یہ نہیں عبداللہ منصور صاحب مو کی پولٹیکس بہت ایسے اوپر اوپر سمجھنا ٹھیک نہیں ہے مو میں لگاتار ایک پولٹیکس چلتی ہے کی پسماندہ ہرا ہو وہاں مختار انصاری کو جتایا جاتا ہے اور ہر بار کسی پسماندہ کو وہاں پہ ہرایا جاتا ہے مو کی پولٹیکس یہ ہے دوسری جگہوں پہ کوشش یہ کہ جاتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ ہی نہ ملنے پائے اکرم کساندہ صاحب ٹیکٹیکل اوٹنگ میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی پارٹیک نہیں مانے جاتے جو جیت جائے گا وہ کہے گا کہ ہم آپ کو اوٹ سے نہیں جیتے ہیں اور جو ہر جائے گا وہ کہے وہ بھی الزام لگایا گا کہ آپ نے اوٹ نہیں کیا ہے ہمارا ایسا ماننا ہے کہ آپ جس کو بھی بہتر سمجھتے ہیں واقعی آنکھ بند کر کے اس پارٹیک ساتھ ہو جائیے جو پارٹی آپ کو بہتر لگتی ہے اگر آپ ایک ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ایک ساتھ جائیے برہمڑوں طرح الگ لگ جانا چاہتے ہیں تو پھر مسلم مسلم کا کھیل نہ کریں جیسے برہمڑ سبھی پارٹیوں میں آپ بھی سبھی پارٹیوں میں رہیے اور جب تک بھاجپا کا آپسن آپ کے پاس نہیں ملتا ہے آپ سیکولر پارٹیوں کو ڈھنگ سے بلیک میل نہیں کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس بھاجپا آپسن ہوتا ہے جیسے ہوں پر قدراج بھر ہیں اگر سپا نہیں کرے گی چلے جائیں گے اس کے ساتھ لیکن ایم آئی ایم کس کو اگر تھگرا دیا اکلیس نے یہ تو نہیں جا پا رہے ہیں نا یہ تو خالیت نہیں کہہ رہے ہیں سیکولر پارٹیاں بھی خطرناک ہیں جب سیکولر پارٹیاں خطرناک ہیں تو کمنل پارٹیوں میں جانے میں کیا دکت ہے لوگوں کو تو اس پہ اکرم صاحب نے اور عبداللہ منصور صاحب نے تھوڑی سی بات رکھی میں یہ جاننا چاہا رہا ہوں کہ مسلمانوں نے سچ مچ کا ایک ساتھ ہو کے جیسے کانگریس کو ہرایا تھا ستتر میں ویسا کب مسلمانوں نے بی جے پی کو ہرانے کے لیے ایک جڑتہ دکھائی ہے یو پی میں کم سکم کب ان کے ووٹ نہیں بٹے ہیں کب بی جے پی سے سچ مچ درے ہیں یہ ڈرنے کا ناٹک بھلے کیا ہو لیکن سچ مچ کا نہیں درے ہیں اور مسلم ووٹ بینک کی بات ضرور ہوتی رہی ہے ہمیشہ لیکن مسلم ووٹ بینک کبھی بھی کسی ایک پارٹی تاتھ نہیں جاتا ہے اس کا جہاں اوسر وادی ہوتا ہے وہ اوسر وادی ہوتا ہے اس کا جس کے ساتھ من ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ جاتا ہے تو اس لیے یہ بات کہنا کہ ہم بھاچپا کو نہیں ہرا ہرا رہے ہیں یہ ایک جھوٹ ہے جی ہے میں نے صرف اتنا سے کہنا ہے کہ اگر بی جے پی سے کوئی دکت نہیں ہے تو بی جے پی کے ساتھ جانے میں کیا دکت ہے مسلمانوں کو میرا تو ماننا ہے بی جے پی کے ساتھ دکت ہوتی میں ہے لیکن اگر کسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ کوئی دکت نہیں ہے تو ان کو بی جے پی میں جانے میں کیا دکت ہے آخر بی جے پی کو اچھوٹ کیوں سمجھا جا رہا ہے بھئی میرا تو یہ ماننا ہے کہ مسلمانوں کے یا خاص طورت پس مانداؤ کے ساتھ بی جے پی حصہ داری نہیں دیتی ہے تو ایسی پارٹی ساتھ جانے کا کوئی تک نہیں بنتا جو حصہ داری نہ دے لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ بی جے پی صحیح جا رہے ہیں نہیں انساریہ سا صاحب ایسا نہیں ہے بھارت میں جاتیوں کا بھوش ہے اور جاتی بعد ہی چلے گا جو جتنے جلدی اس بات کو سمجھ لے اتن ہی اس کے لئے بہتر رہے گا تو یہ بات میں بار بار آپ لوگوں گا کہ یہ سوال جو کہتے ہیں کہ ہم جممن نہیں ہیں ہم بھاجپا کو ہرائیں گے نہیں ہم بھاجپا ہم اپنے آپ کو جیتائیں گے تو یہ میں ضرور لوگوں سے جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے آخری بار بھاجپا کو کب ہرائیا تھا ایم آئی ایم نے تلنگانہ سے کانگریز کو صاف کر دیا ہے جو بی جے پی کی سپورٹر ٹائپ کی پارٹی ہے وہ اس کا راج وہاں چل رہا ہے آپ تلنگانہ میں بی جے پی کو ہرائے ہیں یا کانگریز کو ہرائے ہیں اگر آپ بی جے پی کو ہرائے ہیں تو اتنی مسلم پارٹیاں ہوتی نہیں اتنی سکلورٹ پارٹیاں میں نہیں ہو پاتی تو یہ جھوٹ بولنے والی رائنیت بند ہونی چاہیے مہربانی کر کے جھوٹ بول کر کے قوم کو گمراہ نہ کیا جائے